اسلام علیکم بیٹا چپٹر نمبر ایٹ ویوز فسٹر فیزکس جیسا کہ ہم نے سرارٹ کیا ہوا تھا اپنے دو ابتدائی لیکچرز کے اندر ہم نے کچھ بیسک ٹرمز کو کور گیا تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا سپیڈ اف ساؤنڈ ان ائر آواز کی سپیڈ ہوا کے اندر کیا ہو سکتی ہے اس کو بیٹا ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر ہمارا ایک امپورٹنڈ لانگ قویسن بنتا ہے ائر کے اندر ساؤنڈ کی سپیڈ کو کلکولیٹ کرنے کے لئے دو تین سائنٹسٹ نے اپنے فارمرزم دیئے تھے اور وہ ہم نے لانگ قویسن کے طور پر ڈسکس کرنا ہے از وی نو دیٹ بیٹا ساؤنڈ ہمارے پاس لانگی چیوڈنل نیچر رکھتی ہے لانگی چیوڈنل نیچر اور ہم نے یہ بھی پڑھاتا بیٹا کے کمپریشن اور ریئر فیکشن کی صورت کے اندر ساؤنڈ ٹریول کرے گی ٹھیک بیٹا ریئر فیکشن کی صورت کے اندر اب کمپریشن اور ریئر فیکشن کے دوران جب ساؤنڈ ائر میں سے ٹریول کرتی ہے تو ایکسپیرمنٹ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی سپیڈ دو چیزوں کے پر ڈپینڈ کرتی ہے ایک ہے بیٹا الاسٹی سٹی یا سمپلی جسے الاسٹک مارڈولس کہتے ہیں الاسٹک مارڈولس مارڈولس اور دوسرا بیٹا اس میڈیم کی ڈینسٹی رو یہاں بیٹا اس کی ڈینسٹی ہے تو سپیڈ آف ساؤنڈ کا فارمولا جو ایکسپیرمنٹل ایویڈنس کے ذریعے سے ہمیں ملا وہ برابر ہے الاسٹی سٹی ڈیوائیڈڈ بائی رو یعنی کی ڈینسٹی اور اسکانڈر روٹ اکارڈنگ ٹو ہکسلا ہم بیٹا جانتے ہیں الاسٹک مارڈولس برابر ہوتا ہے بیٹا سٹریس ڈوگر سٹرین کے اب چونکہ ہمارے پاس ساؤنڈ ٹریکل کر رہی ہے ایر میں سے اور کمپریشن اور ریئر فیکشن کے دوران پریشر کے اندر چین جائے گا جب کمپریش ہوتی ہے ایر تو تب بھی اس کے پریشر کے اندر تبدیل ہی آتی ہے اور جب ریئر فیکشن آتا ہے تب بھی اس کے پریشر کے اندر تبدیل ہی آتی ہے تو پریشر اور وولم کے اندر فرک کس طرح سے آتا ہے stress کو بیٹا اگر define کرنا چاہیں گے here is formula ہمارے پاس stress کا simply تھا force for unit area clear بیٹا اور strain change in volume to original volume جسے بیٹا ہم volumetric strain یا compressional strain بھی کہتے ہیں اب اس کے اندر ایک چیز کو دیکھیں گا آپ نے pressure کا formula بھی پڑا ہوا ہے force for unit area تو اس کا مطلب simply آپ stress collect سکتے ہیں change in pressure اور اسی لیے رائٹ ہند سائڈز ان کے اپس میں برابر ہیں تو لیفٹ ہند سائڈز برابر کر لیں stress کو آپ change in pressure لکھ سکتے ہیں for the air ہوا کے لیے آپ stress کو simply change in pressure لکھ رہے ہیں اور دوسرا strain کی value یہاں پر میں نے replace کر دی ہیں تو change in pressure divided by strain strain کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے change in volume to original volume اب یہ relation جب ہمارے پاس calculate ہو جاتا ہے تو یہ relation ہمیں بتاتا ہے کہ جو speed ہے تین factors کے پر depend کرے گے elasticity یا جسے بیٹا simply elastic modulus ہم کہتے ہیں اور جسے reciprocal compressibility بھی کہا جاتا ہے دوسرا بیٹا density density اور تیسری چیز ہے بیٹا nature of the medium medium ہمارے پاس کس طرح ہے medium ہمارے پاس solid ہے ٹھیک ہے بیٹا آیا کے medium ہمارے پاس gas ہے آیا کے medium ہمارے پاس بیٹا liquid ہے کس state of matter کے اندر medium ہمارے پاس موجود ہے اب تھوڑا سے یہاں پر بیٹا میں وضاحت کرتا چلا جاؤں گیس میں molecules بلکل دور ہوتے ہیں molecules ایک دوسرے سے away ہوتے ہیں قریب نہیں ہوتے اسی لیے یہ بلکل small response produce کرتے ہیں for the disturbance small response دیتے ہیں کس کے لیے بیٹا for any disturbance produced in a gas اسی لیے speed of sound ہمیشہ air کے اندر کم رہتی ہے جبکہ liquids کے اگر بیٹا بات کیجئے liquids ان liquids کے molecules ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں close ہوتے ہیں بنسبت gases کے تو یہ large amount کے اندر response کرتے ہیں for the disturbance ٹھیک ہے بیٹا اب اس کے مقابلے میں اگر بیٹا دیکھا جائے solids کو solids ان کے اندر اتنے قریب سارے atoms molecules ہوتے ہیں atoms اتنے ایک دوسری کے قریب پائے جاتے ہیں بیٹا کہ یہ بڑا fast response دیتے ہیں ایک disturbance کے لیے ٹھیک ہے بیٹا تو زیادہ disturbance کے لیے response دینا ان کے اندر speed سب سے زیادہ ہوتی ہے compression اور rarefaction جب بھی solid میں سے travel کرتا ہے کیونکہ ان کے atoms بلکل بہت ہی ایک دوسرے کے قریب پائے جاتے ہیں تو اسی لیے بہت جلد یہ response کرے گا اس disturbance کے لیے تو speed of sound solids میں سب سے زیادہ پھر liquids میں آئے گا اور سب سے کم ہمیشہ gases گندر رہتی ہے اور اس کی reasoning کیا ہے ایرس ان کی جو atomic structure ہے ایٹمز زیادہ close ہوتے ہیں solids کے اندر liquids کے اندر بیٹا ان کے مالکی دور چلے جاتے ہیں جبکہ gases کے اندر بہت زیادہ ان کے دریمیان میں فاصلہ ہو جانے کی بجائے سے disturbance کا response بلکل بہت ہی different ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلی مرتبہ نیوٹن تھے جنہوں نے speed of sound calculate کی تھی اور air کے لیے اور انہوں نے کی ترہ کی calculation کی تھی انہوں نے بیٹا کہا تھا کہ بھی چونکہ ہمارے پاس compression اور rare fraction کی صورت کے اندر sound travel کرتی ہے air میں سے تو during the compression and the rare fraction there is no change in the temperature of the air انہوں نے آئیسو thermal process یہاں پر consider کیا تھا no change in temperature ٹھیک ہے بیٹا کہ gas کے temperature میں کوئی فرق نہیں آئے گا during the compression and the rare fraction آئیسو thermal process کو انہوں نے consider کیا تھا اب اگر آئیسو thermal process ہمارے پاس ہو تو according to boil zila pv برابر ہوتا constant ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ mathematical relation پڑھ کے بیٹے ہیں اب compression کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ گیس کے molecules کا اگر pressure p سے increase کر جائے اور p plus delta p ہو جائے مطلب کہ اس کے اندر کچھ small amount of pressure کچھ مزید increase ہو جائے اور اس کے بعد as we know that pressure کے inversely proportional ہوتا volume اگر pressure میں increase آرہ ہے تو volume لازمی طور پر decrease ہو گا اور کتنی amount decrease ہوگا اس کو اگر فرض کر لیا جائے کہ پہلے v تھا جب compression آیا volume کے اندر کمی کتنی آئی یہاں پر v minus delta v اتنا کچھ اس کا volume decrease ہو ہے اب ان دونوں values کو پریشر اور volume کے اندر replace کر دیں p v پہلے تھا پریشن کے دوران پریشر میں first term کو ہم نے first term سے multiply کر p v بنے g first term second term سے multiply کر minus p delta v بنے second term term first term term multiply to delta p v is k likha jay minus delta p delta v is k likha jay g دونوں طرف سے p v موجود ہے بیٹا آپ right side کے لے کے جائیں ہمارے پاس چونکہ pressure میں تھوڑی سی تبدیل ہائی تھی اور محدود حد تک pressure بڑھا تھا اگر pressure میں increase اتنا تھوڑا ہے تو volume کے اندر decrease اور smaller quantity بن جائے گی اب دو small quantities کا product کر دیا جائے تو دو small quantities مزید shorter ہو جاتے ہیں دو smaller quantities کا product اسے مزید small کر دیتا ہے تو delta p delta v delta p پہلے ہی shorter تھا بلکل small value تھی delta v اس سے گھٹ گئی دونوں کا product کریں گے تو اتنی small value ہو جاتی ہے بیٹا آپ اس کو neglect out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اگر اس کو neglect کیا جائے ریلیشن کیسے رہے گا ادھر ہمارے پاس 0 minus p delta v اور دوسری طرف plus delta p dot v ہمارے پاس حاصل ہوا جو negative کی term ہے اس سے بیٹا equation کے left hand side کے پر لے کے پر p delta v delta p v اس کو لکھنا ہے اب ہم نے بیٹا یہاں پر elastic modulus اس کی mathematical relation ہم نے بنانا تھا p کو یہاں پر رہنے دیں delta v کو دوسری طرف divide کر delta p v divided by delta v اب کیا کرنا ہے بیٹا یہ v موجود ہے اسے w n میں لکھیں تا کہ ہمارے پاس elastic modulus یہ elastic city کا relation منائے بن گیا delta p divided by delta v divided by v یعنی آپ کے پاس stress over strain stress چونکہ change in pressure کے برابر تھی اور strain آپ کے پاس change in volume divided by original volume کے برابر تھی اب اگر standard temperature اور pressure کے پر بات کی جائے تو ہمارے پاس elasticity یہ اس pressure کے برابر ہے elasticity کو جسٹ ہم نے بیٹر pressure سے replace کر دینا کیونکہ ہمارے پاس یہ pressure کا relation ہے دوسرا left hand side کے پر اب اس کی value کو replace کریں گے pressure for the year ہمارے پاس 1.01 10 raised to power 5 Pascal کے برابر ہوتا ہے جب density of the year at standard temperature and pressure 1.29 kilogram per meter cube کے برابر ہوتی ہے ان کی values کو replace کریں گے تو Newton نے speed of sound کا formula calculate کیا تھا وہ 280 meter feet second کے برابر calculate کیا تھا حانہ کہ experimental value 332 meter feet second کے برابر تھی یہ ہمارے book کے اندر ایسا لکھا گیا ہے حانہ کہ جو experimental value ہے وہ کچھ اور values بنتی ہیں وہ میں یہاں discuss نہیں کراؤں گا experimental evidence یہ value بتا رہے تھے جبکہ theoretically طور پر جو Newton نے آئیسو thermal process consider کرتے ہوئے یہ value calculate کی تھی وہ value یہ تھی اب values میں difference آ رہا تھا 16% کا اس 16% کے error کو بعد میں ریمووو کیا تھا لیپلیس نے ایک دوسرے فیزیسٹ تھے جنہوں نے یہ error ریموو کیا تھا اور یہ error بھی کیسے ریموو کیا تھا یہ انشاءاللہ اپنے next lecture میں ہم دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے اور اس کا جو ریلیشن نیوٹن نے calculate کیا تھا دوسرا لانگ question آپ کے پاس بنتا ہے کی اس error کو remove کرنے لیپلیس نے کیا کچھ assumptions کی تھی اور کس طرح ریپیٹ ہو چکی ہیں میں نے یہاں پر پی ٹی بی پنجاب ٹیکس بک بورڈ اس کی ٹیبل آپ کو لکھ کے دی باقی بورڈ والے بچے وہ اپنی ٹیبل لازمی کر لیں گے وہ ہاں پر بھی موجود ہے سالیڈ کے اندر ٹوانٹی ڈگری سیلسیس کے پر اگر لیڈ کو دیکھ نا چاہیں تو تیرہ سو بیس میٹر فی سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے کابر کے اندر چھتی سو میٹر فی سیکنڈ ایلومینی میں بیٹا ایک آون ہنڈرڈ میٹر فی سیکنڈ آئیرن کے اندر ایک آون تھرٹی میٹر فی سیکنڈ اور گلاس سیکنڈ بان جاتی ہے جبکہ لیکوڈ کے اندر 20 ڈگری سیلسیس کے اگر سپیڈ آف ساؤنڈ کو دیکھ نا چاہیں گے تو میثانول کے لیے گیارہ سو بیس میٹر فی سیکنڈ اور وارٹر کے اندر بیٹا چودہ سو تری آسی میٹر فی سیکنڈ اس کی سپیڈ کی ویلی ہوتی ہے گیس کے اندر بیٹا اس کو دیکھ نا چاہیں گے سٹینڈ ٹیمپٹری چر اور پریشر کے اوپر تو سی اوٹو کارون ڈا ایک سائیڈ میں دو سو اڈ سٹ بانتی ہے آکسیجن کے لیے بیٹا تین سو پندر میٹر فی سیکنڈ اور ایر کے اندر تین سو بتیس میٹر فی سیکنڈ یا تین سو تی تیس بھی اکثر لکھا جاتا ہے ہیلیم کے اندر بیٹا نائن سی میٹر فی سیکنڈ جبکہ ہیڈروجن کے لیے ٹویل نائن ٹی سیک میٹر فی سیکنڈ تو آپ نے بیٹا یہ لازمی طور پر یاد رکھنی ہے سٹیبل میں سے کبھی نے کبھی وہ آپ کی امسی کیوز اٹھا لیتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سو ٹاپک نیوٹن فارمولا فار سپیڈ آف دو سون انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں دیکھیں گے کس طرح سے لیب لیس نے آکر اس آف 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 آف